اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ڈیجیچل آج ہم نے پڑھنا ہے کہ پائی تھن میں ہم کوڈ کو کیسے ٹرو For Else کنڈیشن کو یوز کریں گے جس میں ٹرو فال کنڈیشن لگا کے اپنا مطلقہ زرڈ لیں گے تو سب سے پہلے ہمیں آن لین اپنا سوفٹر آم اپنا Santat اپنا سوفٹر اوپن کریں گے جس میں پائیتھن کوڈ لکھیں گے تو یہ ایک سوفوئر اپ پرگرامز ڈاٹ کام آن لائن اس پہ میں کلک کر کے اوپن کر لیتا ہوں اس کے بعد آج ہم نے اپنا جو متعلقہ کوڈ ہے وہ لینا ہے کوڈ میں آز ایک بھی پہلے ٹیپ کیے کر رہا ہوتا ہوں تاکہ آپ کو آسان نہیں ہوتا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کوڈ کو ہم نے کوپی کرنا ہے ہم کوڈ کو کوپی کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کوڈ کو اپنے آن لائن کمپیلر میں لکھیں گے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں true یہ دیکھیں کہ is it rain equal to true اگر یہ rain والا فکر صحیح ہے تو کیا ہو print ہو جائے I will go to go ملتان اس کو ہم کہا دیتے ہیں go to ملتان اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اگر یہ فالس ہے تو یہ نیچے والا فکر ہے کیا ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو else والا ہے print I will have dinner at ملتان اور اس کے بعد ہماری statement کو end کر دے تو اس کو run کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری true condition ہے کہ I will go to ملتان true ہے نا تو اس کے لئے انہوں نے کہہ command دے دیا کہ I will go to ملتان end کر دے اب اسی طرح ہم فال condition یا فال statement use کریں گے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ اسی کو select کریں گے code کو اپنے مطلقہ کو copy کریں گے یہ میں description میں دے دوں گا آپ وہاں سے copy paste کر سکتے ہیں صرف آپ نے copy paste کرنا ہے یہاں پہ ہے it is rain اگر فالس ہے تو if is rain لکھیں گے equal to اس کے بعد print I will go to ملتان کو ملتان کر دیتے ہیں اگر یہ غلط statement غلط ہے تو یہ print نہیں کرے گا یہ print کر دے گا else والی کہ I will have dinner at ملتان اور اس کے بعد end کا تو اس کو پہلے clear کریں اب پہلے والی اوپر والی true ہے تو یہ run کریں پہلے والی میں true ہے اب میں نے یہاں پہ دو statement دی ہیں اور دوسرے والی میں false ہیں تو وہ دونوں کو وہ کر دی ہے اس لئے میں اس میں double code دی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو subscribe کر دیں اور comments لازمی دیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کے سہولت ہو اور ان کے لئے آسان ہی آج کے لئے اتنا کافی مزاق